یہ سیڈی آپ کی خدمت میں اسلامی فرسلر سنٹر راول فنڈی کی جانب سے پیش بھی جا رہی ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و سماء کی بریائی اور بغائی اس خالقِ ارد و سماء کے لیے لائق و ضیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا ضرورت و سلام اس ذاتِ مبارکہ مقدسہ متحرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہلایت بنا کر کے پیجے گئے نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو آج کا دن میرے لیے نہائی تھی سعادت کا دن ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں سے مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر ملاقات کر رہا ہوں جو ہمارے ہم زبان ہیں اور میری زبان بھولتے اور سمجھتے ہیں آپ حضرات کمیں شکر بھدار ہوں کہ آپ نے مقصد تعتن جالیات مذنب کی دعوت پر لگوے کہا اور یہاں تشریف لائے اور تشریف لائے اور تشریف لاکر آپ نے ہماری حوصلہ افدائی فرمائی اللہ وحدہو لا شریف سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جدو جہد کو ہماری کوششوں کو اور آج کی اس مجلس میں جو ہم کہیں جو سنیں اسے قبول فرمائے اور ہمارے لئے نجات کا ضرورت ہے۔ اسی طرح میں مصد تعتن جالیات مذنب کے مدیر نائب مدیر عراقین اور یہاں کے دعات اخوان کا میں بہت شکر بزار ہوں کہ جنہوں نے مجنہ چیز کو مدعو کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے کچھ دین اسلام کے تعلق سے کچھ کچھ تغوی کر سکھوں۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد اس دیار غیر میں کسی نعمت مترفقبہ سے کم نہیں ہے۔ بہت بڑی عظیر نعمت ہے۔ یہاں پر قدم قدم پر آپ کے جسم کی غزہ کے لیے مختلف دکانیں کھولی گئی ہیں اور آپ صبح اور شام اللہ کی نعمتوں سے اپنے جسم کو کی نشو نما کرتے ہیں اور اپنے جسم کو صحت و صندوق کی دیتے ہیں لیکن روح کی غزہ جو ایک بنیادی غزہ ہے اس غزہ کے لیے آج سے کچھ دنوں پہلے اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر ان لوگوں کے لیے جو عربی دوبان نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں کوئی انتظام ہوں۔ لیکن اس روح کی آبیاری کے لیے اس روح کو غزہ پہنچانے کے لیے اس روح کی تاریخیوں کو ختم کر کے علم کی روشنی دینے کے لیے یہاں کے اولاد امور خادم الحرمین شریفین حضرت اللہ سے لے کر سیں اور جتنے بھی اولاد امور ہیں اللہ تعالی نے انہیں یہ توفیق کی اور جہاں کے مملکت کے جو محسنین اور جو دیندار لوگ ہیں فالح لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ ہمارے اس وطن میں ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارے آبا و اجداد اللہ کے اور رسول کے ان پیغام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں بکھرتے تھے تجارت کرنے جاتے تھے تو ان کے ساتھ رب کا قرآن ہوتا تھا مصطفیٰ جانِ رحمت کا فرمان ہوتا تھا اور نبی کے ساتھے میں جھلے ہی اخلاق ہوتے تھے میری دوانے ہوتی تھی کہ لوگ جنہیں دیکھ کر کے اسلام کو قبول کرتے تھے ایک وہ زمانہ تھا ان کو یہ شعور دیا اللہ وعدہولا شریک تھی کہ آج دنیا کی عظیم ترین نعمتیں اردہ حضار کے اوپر امٹ کر کے آ چکی ہیں اور انہیں نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کے گوشے گوشے سے ہر ملک سے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور دولت ہمیٹ رہے ہیں محنت سے جتو جہر سے پوجھتے اور یہاں کی سہراؤں کو آپ نے یہاں کے ریجزاروں کو سردہ دار بنا دیا ہے جہاں ایک آس اگنا مشکل کی آج الحمدللہ نظر جاتی ہے جو شمنستان بنا ہوا ہے یہ ملک یہ آپ ہی کے خون اور پتینے کا نتیجہ ہے اور ہماری محنتوں اور جو جہر کا یہ سمرہ ہے یہاں کے علاقے امور کے اندر ذہن میں یہ شعور پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہمارے ملک میں آئے ہوئے اخوان اور ہمارے ملک میں آئے ہوئے وہ غیر مسلمین جو یہاں آکے دولت کماتے ہیں کیوں نہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے ہی آتنا کیا جائے اس مقصد کے پیشے نظر یہاں پر الحمدللہ مختلف مقامات پر مقاطب جالیات کا یعنی اسلامی جائیڈنس سینٹر کا قیام عمل میں آیا اور الحمدللہ اس کے نتائج نہائید اچھے نکل رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ لوگ جو اسلام سے نابلک تھے وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے تھے وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے ان مقاطب جالیات کے اندر آنے کے بعد اور یہاں کی چیزیں دابوں سے استفادہ کیا ہوں انہوں نے فائدہ حاضر کیا اور اسے پڑھا تو اللہ کی توفیق سے کچھ تو ایسے سے جنہیں اللہ نے نورِ علاقہ دا فرائی اور ان کے سینے روزن ہوئے اور دنیا کی دولتوں کے ساتھ وہ آخر اکیوی دولت سمیتنے لگے اور سمیت رہے ہیں لیکن کچھ بجنصیب ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں جو دین کی دولت تو نہ حاصل کر سکے لیکن کم از کم دلوں کے اندر جو نفرتیں جو قدورتیں اسلام کے تعلق سے مغربی میڈیا نے اور جس منان اسلام نے ان کے ملکوں میں جہنوں میں ڈالی ہوئی تھی اداوتیں ان کا تفصیہ اور ان کا صفایہ کم از کم ہوا اور وہ آج اسلام کے خلاف جو ان کے سینوں میں جل رہی تھی کم از کم وہ حلطی ہوئی الحمدللہ اور وہ تنگی ہوئی ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ جہاں غیر مجیموں کو اسلام کی دعول دی جائے وہی دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں آج دنیا کے شپے شپے میں جس طرف بھی نظر دوڑائی جا رہی ہے اسلام ایک اجنبی بن چکا ہے مسلمانوں کے درمیان بھی اسلام اجنبی ہو چکا ہے اور وہ عقیدہ اور وہ منحض اور وہ دعوت جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مانینے والوں کو یادنا وہ اس دعوت کا نام لے کر کے لوگوں نے یہودیت کو نسانیت کو مجودیت کو شپ کو بداد کو خوبصن پایا ہے خوبصن پایا ہے تو ایک مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ مسلمان جو قلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں لیکن اُس کے معنی اور مقروم سے نواقف ہیں جس کی وجہ سے اور لاعلمی کی وجہ سے کچھ لاعلمی کے بھی اسباب تھے کچھ دین کی دوریاں کچھ غربت کچھ فقر کچھ بے توجہی اور کچھ برے علماء کی تربیت اور قرآن و سنت کے قرآن و سنت سے دور دنیا کی طور پر یا شخصیت پرستی یا اس طرح کا مزاج ذہنوں کے اندر لوگوں کے اندر ان برے علماء نے پیدا کیا اور گالا جس کی وجہ سے ان کے جہن ان کے دماغ ان کے عقیدے پراغندہ ہو گئے تو مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے دعوتی مراکس اور دعوتی سنٹرز قائم کیے جائیں تاکہ مسلمان جہاں غیر مسلم سے استفادہ کریں وہیں مسلمانوں کا طبقہ جو جو عقید تحریف سے نابلد ہے سنت سے نابلد ہے اللہ کی کتاب سے نابلد ہے اسے وہ چیزیں دھی جائیں اور اسے روح کی غزہ فراہم کی جائے تاکہ دنیا کے اندر یہ بھی صرفات کے جید رکھیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں کے یہ بھی مستحق ہو سکیں یہ مقصد اس مقصد کے پہت اس طرح اللہ وحدہ اللہ شریف ہمارے لئے بھی یہ مجال کھولا اور ہمارے لئے یہ میدان کھولا کہ ہم آ کر کے اپنے بھائیوں سے مختلف مملکت کے مختلف گوشے گوشے میں جا کر اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہے سوال و جواب ہوتے ہیں اور پھر ان کے جو صبحات ہیں انہیں پیشید ہی آ جاتا ہے پھر ان سے بات کا ہم جواب دیتے ہیں قرآن سنگر کی روشی میں اور جو باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں ہم تراہتاں کہہ دیتے ہیں ہمیں اس بات قائل نہیں ہے آپ اپنے بڑے سکیسے پوچھیں علماء مچھائف موجود ہیں مملکت کے اندر ان سے رابطہ کریں یا تو آپ یہ سوال ہمیں دیتے ہیں ہم رابطہ کر کے آپ کو پوچھو بتائیں گے اس طرح سے الحمدللہ ایک فضاء بن رہی ہے اور اللہ کی توفیر سے کثیر تعداد میں لوگ اپنے ان مفاہین کو اور ان غلطیوں کو جس پر وہ پہلے تھے باب داداؤں کے دین اور ان کے رسم و رواج اور ان کی جاہلی عادتوں پر اللہ کے خضل و کرم سے اللہ کی خسم بتا رہے ہیں اللہ کے خضل و کرم سے کابی حد کب تبدیلیہ پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ قرآن سنت کی طرف فائل ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے انہی شیطان لکم حدود مبین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے جیس کو کسی بھی طرح سے دینِ تقریح سے حقیقی دین سے دور رکھا جائے میرے عزیز میرے دوست ہمیں اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس شیطان کے ان عزائم کو اور اس شیطان کے ان ارادوں کو پست کرنا ہے اور انہیں ظلیل کرنا ہے ایشہ اللہ تبارک و تعالی میرے عزیز سردک میں کچھ بنیادی باتیں آج ایک پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دو بنیاد بڑی اہم ہے اور یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر ہماری آخرت ہماری آخرت ہماری آخرت کی کامیابی کامیابی کی بنیاد قائم ہے اسی بنیاد کے اوپر ہم آخرت میں اس بنیاد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آئیے میں آپ کو اس مختصر کے وقت میں کچھ ایسے نسخے بتاؤں اور کچھ ایسی باتیں آپ کو میں دوں جن باتوں کے اوپر آپ عمل کر کے اور جن باتوں کو آپ چمچ کر کے اور اپنے دلوں میں اسے بٹھا کر کے انشاءاللہ سبارت و تعالی آپ جنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ ایسی وقت ہو ہر جس ضائع نہ ہو ہم جو بھی بات کریں اُت بات موتیوں کی طرح اپنے دامنے دل میں بھریں اور اُت کو اپنے ذہنوں کی کخشوں پر اُتے نخص کر لیں کیونکہ یہ وہ زمانتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں بتلا رہے ہیں میں کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا نہیں میں آپ کے سامنے کوئی نئی دعوت پیش کرنے آیا نہیں آپ ہم سے یہ توقع کریں کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا جس کو کسی نے کبھی بیان ہی نہیں کیا ہوگا ہر جس میں میری دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ وہ دعوت ہے جو اور تمام انبیاء علیہ وسلم کی وہ دعوت ہے جب سے نبیوں کا چلچلہ رسولوں کا چلچلہ شروع ہوا انبیاء علیہ وسلم جو دعوت دے کر جائے چونکہ یہ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اور میں پہلی دفاع آپ کے ملکہ ہوں اس لیے میں اسی نحج پر اور اسی طریقے پر اور اسی منحج کو نبیوں کے منحج کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ تبو کرنا چاہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریف جو انبیاء کا چلچلہ ہجام اور نبیوں کا چلچلہ جو ضرور کیا اور انہیں جو دعوت دی میں بھی وہی دعوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیوں اس لیے کہ اس دعوت کی بڑی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت کے بھی بنیاد کامیابی کی اسی بنیاد کے اوپر اسی دعوت کے اوپر موجود ہے اور وہ دعوت لا ارہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی جس طنگو بیری اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی کیونکہ یہ بڑا قیمتی بڑا قیمتی موضوع ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے نماز روزے حج جکار اخلاق حلال حرام سود جناتاری سکاری درجہ رکھنا ہے لیکن جو پہلی چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے جسے اللہ محمد الرسول اللہ کے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بھیجا اور جسے قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کا سکتا بھیجا وہ میں آپ کے سامنے اس تہلی بنیاد سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ وہ بنیاد ہے جسے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کیا اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بنیاد کو اسی ایک بات کو اسی ایک نقضے کو اسی ایک نقضے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلے کی ڈھرٹی پر تیرہ برسک اپنے لوگوں کے ذہنوں میں دالا تیرہ برسک تیرہ برسک تیرہ ایک نقضے کو اور جسے اللہ کوئی اخبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نقضے توحید ہاتھ سکتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے سرے دماغ میں بثانہ ہو تو کیا کہیے ابو جہل کے جہل میں بثانہ تھا ابو طالب کے جہل میں بثانہ تھا گھروں کے درمیان کے فاتلے بھی نہ تھے ایک دیوار قائم تھی لیکن اسے مورِ ہدایت نہ بھی نہیں لیکن کلمان پارسی روم اور ایران سے چلے ہوئے کہاں کہاں کے صحابہ آئے اور دامنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی ہدایتوں سے دھر کر کے اور سیدیا ہو کر کے چلے گئے پیروں کی دیواریں یعنی وہ گھروں کی دیواریں بھی قربلیں بھی انہیں وہ ہدایتیں نہ دے سکیں قربلیں بھی انہیں وہ ہدایتیں نہ دے سکیں اور دوریاں ان ہدایتوں سے لوگوں کو محروم نہ رہ سکتا میرے عزیز وہ دعوت ہے توحید دعوت یہ بڑی اہم دعوت اللہ حضرت علیہ وسلم نے جیسا ہی نے بکایا کما رسولوں کو اسی ایک دعوت کے لیے حضرت مود آ رہی ہیں حضرت قالداز آ رہی ہیں حضرت لود آ رہی ہیں حضرت ابراہیم آ رہی ہیں حضرت موث آ رہی ہیں حضرت عیسیٰ آ رہی ہیں جتنے بھی رسول آئے جب ہوں نے یہی لوگوں کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ اے لوگو اللہ کے سوا کوئی بھی معبودِ حقیقی نہیں ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا اس کائنات میں عبادت کے لائق اور عبادت کا متحد ہوں ہے آئیے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل بیتروں تاوانی کے عالم میں مکہ کی دھرتی پر فاران کی چوٹی سے اور ایک روایت نماتا ہے عجیب و غریب معاملہ ہے آپ دیکھیں ذرا کہ وہ رسول تنے تنہا فاران کی چوٹی پر بیت کھرے ہو کر کے لوگوں سے یہ کہتا ہے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہلو کانیاب ہو جاؤگے تم لکل آربا والا عجم عرب و عجم کے مالک بن جاؤگے غارِ حرام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں کند بکریوں کے چرواہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والوں جرہ میری بات سنو کہتے ہیں کیا بات ہے کہنے لگے قولو لا الہ الا اللہ تم لکل آربا والا عجم لا الہ الا اللہ کہلو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤگے بکریوں کے چرانے والے حسنے لگے کہنے لگے ہمارے تو مقدر میں بسریاں چرانا لکھیں اور تُو ہمیں عرب و عجم کا مالک بنا رہے بنانے کے لئے یہ کلمہ کہہ رہا ہے میرا خیال ہے تُم پاگل ہو گئے ہو تُمارے ذہن میں جنور ہو گیا ہے اس لئے تُم یہ باتیں کر رہے ہو لیکن اللہ اکبر دیکھیں دیکھیں تاریخ نے بدلیا کہ مکتی بھر مسلمانوں کی ایک جماعت اسی مکہ اور مدینے کی دھرتی سے اُڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کائنات کیوں پر شاہی چلی گئی اور اللہ حضورہ شرک نے ایک جن وہ بھی دکھایا ایک جن وہ بھی دکھایا کہ قیسر و قسرہ کے گنگن اور قیسر و قسرہ کے تاج اُن مسلمانوں کے قدموں میں آئے اور وہ عرب و عجم کے مالک بنے افریقہ کی سہراؤں میں اسلام کی آبادیں گودی اور دریاہ دردرات کے ساحل پر مسلمان کا ایک شباہی اللہ کا ایک بندہ کھڑے ہو کر کے سجدے شکر نہ کرتا ہے اور مجھے کہتا اے پاست پروردگار اگر اس سمندر کی پہنائیوں میں بھی یا اس سمندر کے پرے بھی اگر کوئی بچی مجھے نظر آتی تو تیرے روزی ربوبیت اے پاست پروردگار تیرے تپی؟ قدر و جلال کرتی قدم ہے کہ ہم اسلام کا جھنگا گارنے کے لئے وہاں بھی پہنچ جائیں یہ موقع بھی آیا یہ وقت بھی آیا ان مسلمانوں کے اوپر یہ زمانہ بھی آیا یہ سمرہ تھا یہ نتیجہ تھا اسی دعوت توحید اسی دعوت توحید کا اللہ وحدہ اللہ صریف نے نبی کے نکلے ہوئے زبانیں سیدے ترجمان تھے کیسے کیسے موجزیں اور کیسی کوئی چیزیں دکھائیں آپ کو بتا ہے ہم محرم الحرام کے ایک مہینے میں ساتھ لے رہے ہیں محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے ہجری ابتداء کا یہ پہلا مہینہ ہے اور آخری مرحلے میں جا رہا ہے یہ یہ ہجری ابتداء نبی کے جنم دن پر نہیں رکھتی گئی ابتداء نبی کے میراج پر نہیں رکھتی گئی ابتداء ایک ایسے دن پر رکھتی گئی ایک ایسی دن کے اوپر رکھتی گئی اللہ حضرت کی غور کریں جب مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گلیوں سے محروم کر دئے گئے جن گلیوں میں آپ مکہ کرتے تھے مکہ کی اُس دھرکی سے آپ کو مجبور کیا گیا ٹھوڑنے پر جس دھرکی پر آپ کی نکو نما ہوئی تھی اور ان سہراؤں اور مائلانوں میں جہاں آپ پکھریاں چرائے کرتے تھے وہاں سے آپ کو محروم کر دیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے جائیں اور وہ واقعہ تھا حجرت کا واقعہ حجرت کا واقعہ جو میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اہم واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پر آئے ہیں ایک واقعہ ایک واقعہ جو اہم واقعہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا بھی ہے اور دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا ہے بڑے اہم واقعات ہیں یہ دونوں واقعات بڑے اہم واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے اور پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرچی سے مجبور کر دیا گیا بھی وہ یہاں سے سلے جائیں اللہ کا نبی اب وہ حجرت کا واقعہ ہے میں اس کا فیلہ آپ سے نہیں جانا چاہتا لیکن میں آپ کو ایک بات اس واقعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف رما دما ہے اور مکہ کے اندر یہ ہنگامہ ہو گیا ہے کہ محمد ہمارے ہاتھوں سے جا جگہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ نکل چکے ہیں اب وہ یہاں مکہ کے اندر موجود نہیں ہیں بڑے بڑے خطفار اور بڑے بڑے جاوار سپاہی اور کفار و مشرقین دوڑے اور اعلان کر دیا گیا مکہ میں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے سرکھ اونٹوں کا یام دیا جائے گا حضرت سراکہ حضرت سراکہ بہت بڑے جعبات ہیں بہت بڑے مجاہد تھے اور بہت بڑے طاقت بڑھ تھے وہ بھی سہراؤں کے ہاتھ شانے لگے سرکھ اونٹوں کی لالت میں ایک دن ان کی نظر تو وہ گزرتے ہوئے ساہد سمندر کے قریب گزرتے ہوئے دو سائیںوں پہ پڑی مطاہد سائیں پڑی پیچھے گھوڑے پڑالا دیکھا تو ایک اونٹ پر دو سوار بڑی تیزی کے ساتھ ساہد سمندر سے ہوتے بھی گلر رہے ہیں جیسے ہی نیت نیت کے اندر فطور پیدا ہوا اور جیسے ہی قریب دیئے جیسے ہی قریب دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بگر کی زیر پہتے ہیں اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی شکاری بالکل قریب آجتا ہے اور شکاری اب شکار کرنا کہتا ہے اے اللہ کے نبی اچھا ہوگا لیکن پیغمبر اسلام قربان جاؤ اس قبی پر اس نے نگر اُفاقی ہفتی سے پنٹ کے نہیں دیکھا اور کہا ابو بکر ابو بکر سنگے فیر رکھو سنگے آسر رکھے ہو ہم اپنے مالکیں حقیقی کے حفظ و حمان میں سپر کر رہے ہیں میرے مالک نے یہ حجرت کا حبن دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم کل آسمان کے پشت اطہر سے اپنے سینے کو لگائے ہوئے نبی کے پیچھے دیکھے ہوئے تھے تو آقا نے کمن ڈالنا چاہی لیکن اس کے خوڑے دونوں کے دونوں اس کے خوڑے کے دونوں پیر مرین کا کرسکت کرے پھر اس نے کہا ای جاتے ہیے متاظر جرہا اس طرح بھی تازر کر کے دیکھ تیرا شکاری تُحے شکار کرنے کے لئے آیا تھا پھولی شکار نہیں تیری ذات کوئی معبولی ذات نہیں تیری ذات کوئی بہت بڑی قوت سفر کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے دونوں پیر نکل گئے گھوڑے کے خیر خل دیر کے بعد ان کے دن کے اندر پتور آیا انہیں نکاح ہو سکتا ہے یہ کوئی نا جہانی چیز ہو چوہوں کے سوراغ میں پیر چلے گئے ہو اس لیے ایسا ہوا اس طرح سے بخلخل تین دفع جب ان کے پیر دھتے تو اس نے کہا سراکہ نے پیچھے سے حواب دی کہ اے مکہ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن جب مکہ کے اندر فتحیات ہو کے آئے گا تو ذرا مجھے پروانے عمان کو لکھتا جا کہ کل جب تُو مکہ کی دھرتی پر فتح کا جھنگا لے کر کے آئے گا تو میری آل اولاد اور میری عزت و آبرو اور میری جان کی حفاظت ہوگی ذرا لکھ کے جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا اس کے لئے پروانہ لکھ دو کہ جب ہم مکہ کے اندر فتح ہو کر آئیں گے جب ہم اس کے جان کی امان کیے دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سمانی کی علم میں جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر گیا مکہ کے لوگوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے با مجبور کیا اس بے سر و سمانی کی علم میں اس مجنیے کا جار میں نبوت کا ایک عجیز کرشمہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا کہ سراقہ سراقہ وہ دن دور نہیں جب میرے غلام جب میرے غلام ایران اور روم اور یہ دونوں بڑی ساکتیں سپر سپر پاور کھیں یہ دونوں اس زمانے کے اندر ایک ایران اور دوسرے روم روم کی سلطنتیں اللہ کے نبی نے بے سر و سمانی کے علم میں یہ کوئی خبری سمائی کہ جب میرے غلام روم اور کسروں کی طرح کے تاج لائیں گے اور اس کے اندر سونے کے سرنگن ہوں گے وہ دن دور نہیں جب سیرے ہاتھوں میں سونے کے سرنگن پر آئے جائیں گے یہ خبری پیغمبر اسلام نے دی اور یہ خبری لے کے سراقہ واپس ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ وقت بھی آیا سراقہ بیہوش سے بیہوش ہو رہے ہیں بیمار ہوئے عصبہ نے داکتروں نے علاج معالیزین نے انکار کر دیا جب اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے یہ موت کی آخری کسپ رکھنے ہیں سراقہ بیہوش نے کہنے والوں نے کہا یہ تمہارا آخری وقت ہے لیکن سرمان جاؤ صحابی کے ایمان پر صحابی نے کہا اللہ سے مخم سراقہ کو موت اس وقت پر ہیا تک بھی جب تک میرے نبی کا فرمان نہیں پھرہ ہوتا سراقہ جب تک کسرہ کے سنگل نہیں پہن لیتا تب تک موت اسے قریب جنگل یہ ایمان تھا یہ ایمان تھا نبی صحاب اکرام اور یہ عقیدہ تھا تو پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کے جہنوں میں بڑھایا تھا اور یہ نبوت کی حسانی تھی اور ایک جنایہ اور دور فاروخی کے اندر قیسر و فسرہ کے ساتھ آئے صندوقوں میں لدے بھی اہیر جواہرات آئے گنگن بھی آیا اور عمر فاروخ آدم نے آواز دی آئینا سراقہ سراقہ کو بلایا جائے حضرت سراقہ حاضر ہوتے ہیں حضرت عمر فاروخ آدم کہتے ہیں میری نبوت کا میرے نبی کی نبوت کی کھلے بھی نکھانی دیکھو یہ نبی نے رہتر و سوانی کے علم میں یہ بات کہی تھی اور آج تمہارے ہاتھوں نے سونے کے کنن پر دیا رہے ہیں اس وقت سے شکر و انجنان کے آسو ان کی آسووں کی لڑیاں ان کے آسوں سے بہر دیں تو میرے عزیز میرے دوست یہ وہ تاریخ حسدی ہے جس کے جس کی اتدا ہو رہی ہے جس کے ہم بیٹھ رہے ہیں بیٹھے ہی ہیں بیغمبر اصلاف جراب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اپنے ماننے والوں کو بکہ چھوڑ کر یہ درس دیا یہ میرے ماننے والوں دعوت سوحیب پر گردن نہیں اگر تمہیں اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑے تو گرد کی بارکہ ہمیں قربان کر دینا اپنے ملک کو اور وہ بسی چھوڑ دیں کسی امن و امان کی وقتی کے اندر چلے گا لیکن توہیب کی دعوت پر کبھی آج کبھی آج اللہ حافظ یہ دعوت کی اس محرم الحرام کے اس حجری سنے کی ابتداء پر جو کہہ رمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے عزیز یہ بڑی اہم دعوت ہے یہ دعوت توہیب ہے جس کو آج ہم موضوع کو سمیتے ہوئے اپنے ملکی خالات کے لئے موضوع کو نہائیت ہی مختصر کرتے بھی ہم دیکھیں ہم شطر مربوں والی بات نہیں کرتے نہ شطر مربوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کے پیچھے شکاری دوڑتا ہے تو وہ ریج میں اپنے منڈی ڈال کے اور پورا طرف شکاری کی طرف کر کے بے خبر ہو جاتا ہے کہ جناب علی ہم تو محفوظ ہیں اور شکاری آ کے اس کو شم سے پکڑ دیتا ہے ہم آپ کو ان بھول بھلیوں میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اس کی طرف میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں ہم ساکتے ہیں یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور بڑی پوری ہو اور موت نہاں ایسی آتان اس دور میں ہو سکتے ہیں نہاں ایسی آتان لوگ گاجر و مونی کی ترے ختم ہو رہے ہیں اختلے ترسن کی بیماریاں کسی کو شگر کسی کو ایسی کسی کو ٹی وی کسی کو سکینسر نجالیں کیسی کیسی بھیانک اور خطرنا آج بیماریاں اور ہاتھ سے الگ ہاتھ سے الگ اپنے سر حائد رہے ہیں آدمی نہاں ایسی ایسی نہاں تو سندرستی یہ تھا سبر کرتا ہے اور آگے جا کے شب سے آتی ہے گار یا گاڑی ہنیسی کی خمدے سے تکراتی ہے یا جرلے سے تکراتی ہے خاندان کا خاندان زام ہو جاتا ہے آدمی سررا بھی غفلت کرتا ہے روڑ کراتے رہے ہیں یہ بڑی مختصر زندگی ہے اتنے چیز کو غلوئیوں میں میں خود میری میری عادت میں رکھنے کا عادی نہیں بلکہ ہر بات دلکل کھول کر ساتھ طور پر واضح جو نبیوں عدعوت ہے کیونکہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے وہ فارمولہ رکھ دیا جائے ماننا آپ کا کام ہمارا کام نہیں ہے اور جسے جہنم میں ڈالنا کہتا ہے اسے نہیں مرسی اسے تو خیطان نجانے کیسے بہانے نجانے کیسے برکتوں میں سمیت نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں یہ جھوڑ بولتا ہے تو نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا بات ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی سیدھی سادھی نبیوں کی دعوت انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ایک آرابی ایک آرابی اور وہ جمالے میں جنس وقت ریاض ہے ریاض اس وقت ہے وہاں کے سفر کرتا ہوا اونٹ کا سفر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور نبی کریم اپنے چند دوستوں کے ساتھ مدینہ کے خد میں کھڑے ہوئے کچھ کھڑے ہوئے نہیں ہوئی ایک آرابی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی بہار کھانے ہوئے اس کی توجہ مدینہ الرسول کی چھوڑی سی بسی پر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والا مطابر مدینہ کا خط کر رہا ہے اور ہمارے ہی طرف آ رہا ہے جانچ مصابر اور قریب آیا اور قریب آیا مطلے ساتھ یہ نظر پڑی کہ مطابر قریب آیا اور اللہ کے نبی کھڑے 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 اجتدار کرنے لگے جب وہ اور قریب آیا تو وہ پوچھتا ہے ممن کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مجھے نبی کا پتا بتا دو کون ہے محمد آپ یہاں ایک سکنگ کے لیے درہا غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے نبی اتنے سعادہ تھی اور تحاب اکرام کے ساتھ کس قدر گھل مل کر کے بیشتے سے اٹھ کے جن آنے والے پتا نہیں سکتا تھا جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور آج آپ اگر کتی حضرت سے کوئی بات بہت کلیں تار تریجی جراد مردود کہیں ہمارے حضرت سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت میں مصادر تم جس سے کوئی سنگو کر رہے ہو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو کیا بولا ہے اس نے کہا اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بردود سے سفر کرتا ہوایا ہوا صرف ایک علم ہوتے اور آج تو کون بیاتے کے پر آ رہا ہے آپ کو کہی جانے کی ضرورت نہیں یہ اسلامی جائیڈنس کھلے ہوئی ہیں کھلے ہوئی ہیں یہاں تو بولایا جاتا ہے جب ہی لوگ بھاکتے ہیں اس طرح شیطان جہنے میں بیٹھا ہوا ہے المہم وہاں تفر کرتے ہوئے ایک علم حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم کیا ہے اللہ کے نسل اس نے کہا کہ میں وہ علم بتا دی 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 وہ ہنر بتا دی 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 وہ گل بتا دی 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 وہ نسخہ بتا دی دی جس کو میں اپنا کر اور جس کے اوپر عمل کر کے اور اپنی زندگی کا منشور بنا کر جسے میں اپنا منشور بنا لوں اور جسے اپنا کر میں جنت سے چلا جاؤں یہی علم حقی اللہ 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 کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے اور وہ لوگ سمجھتے کہ معبود حقیقی کون ہوتا ہے آج ہمارے یہاں ایسے لوگ جو معبود حقیقی کبھی مطلب نہیں سمجھتے اور لوگوں نے نجانے کن کن پتھروں کو اور درختوں کو اور چوکوں کو بنا ہوا سمجھا ہوا یہ معبود اور وہ سمجھتے یہ معبود نہیں حالانکہ کوئی معبود ہے اللہ کے نبی نے فرمائے بات یقین اللہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ رسول بات وقت کی نماغ قائم کرو روزہ رکھو اللہ توفیر جہت کرو اور اللہ توفیر دے تو اپنے مالوں سے سکات نکالو مالک نخاب گزر اس نے کہا بات اگر تم ان باتوں کے اوپر صادق رہے تو اللہ تمہیں ضرور جن جن جگہ حضاء پر رہے گا اللہ لا مرامل کروں گا اور وہ وہی سے پلٹا اور پلٹ کے ابھی جن فرسط بھی نہیں گیا ہوا تھا ابھی آسمان سے اوڈر بھی نہیں وہ متاظر ہوا اس کی اوٹنی کے دو دو پیر چوہے کے چورام میں ساتھے اور اوٹنی گری اور اوٹنی کے اوپر سے مو کے بل گیرہ اور چکی ہے آپ نے اس کے مو سے اپنے مو کو قریب دیا اور فوراً اپنے مو کو ہٹایا صحابے قرآن سے اللہ کے نبی مفادر یہ کہنے لگے کہ میرے صحابہ یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے اس کے مو سے جب اپنا مو قریب کیا تو میں نے اپنے مو کو ہٹا کیو لیا اللہ کے نبی آپ دادا جانتے ہیں آپ کا لہ دادا جانتا ہے لیکن ہم پوچھیں کیوں آئیتا آپ نے کیا کہ میرے صحابہ جب میں نے اس کے محصف نمو کو قریب کیا تو میں نے اس وقت دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کے مہنے آبے کوفر دار رہی کیونکہ اردی تک یہ اللہ یہ نعمت لے گیا یہ علم لے گیا اور بے رہے کسی عمل کے وہ جنت کاخدار بن دائے آج ہمارے ہمارے جنت حاصل کرنے کیلئے کسی نس سے بتایا جاتے بولو ہر مو جتنی مو اتنی بار جتنی مو اتنی جماعت جتنی مو اتنے پھر تم ہمارے افترقت اليہود على اثنسی وسبعین فرق يہودی بہتر فرقوں میں بڑے وافترقت نظارہ آہ جہودی بہتر فرقوں میں بڑے اور لفارہ بہتر فرقوں میں بڑے تخترق امتی على ثلاث وسبعین فرق اور میری امت کی افتر فرقوں میں بڑے یا امت نہیں کافروں عنی فارتی یا امت کلمہ پڑھنے مالی نبی نبی کے اوپر ایمال آنے کا دعوت کرنے مالی یہ امت امت اجابہ جس کو کہتی امت اجابہ جس نے دعوت کو قبول کیا ہے یہ تحتر فرقوں میں بڑے جی کل لحا سنار کل لحا سنار اللہ وائن سوائے 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 احمد نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ چھنم کل تو جتنے جتنے مہت جماعتیں اتنی باتیں اور لوگوں کو جنت کی عجیب و غریب نسخے بتایا جارہے ہیں عظیب و غریب نسخے اللہ اکبر اور اگر میں ان کو بتاؤں آپ تو اس کے لئے ایک وقت چاہیے اور آپ کے اگر آپ کے باب یہ جو ہے سودروں کے پر چیز اتخال میرا میرا مقصد وہ آئینہ دکھانا ہے جس آئینے میں آج ہم اپنے اپنے موں کو دیکھ کر میرے عزیز آئینہ دیکھو اور سدھرنے کی کوشش کرو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ نسخہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وہ کیمیا جو پیغمبر اسلام لے کر جائے اس کیمیا کی لگائے گا تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہو اور کچھ بھی نہ کہو وہ تمہیں کوئی جنت میں لگائے گا تمہارا عمل جنت کے اندر لگائے گا تمہارا جو عمل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اور ان کے صحابہ کے مطابق تمہارا عمل ہوگا تم جنت جاؤ گا جات میں ہمارے ملک میں حضی رہی رہا اور اللہ انہیں ہدایت رہا رہے جو اپنے سنت دوسروں کے اوپر بھی لفیغ نیت سلمان آسی کھلو ہم دیدار کرنے رہن نہیں بہت گو اور تم ان کا ان راہوں سے جھجڑے بھی نہیں یہ بندے ناشید ان راہوں کو دیکھ لیر کے آ رہا ہے کلا جاتے ہیں کیچڑ ہیں کیڑے مکولے ہیں بلی راہیں ہیں ان تمام راہوں کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعویٰ نہیں صرف دعویٰ نہیں عمل بھی عمل عمل سے زندگی بن کی ہے جنت بھی جہنم نہیں یہ خواہ کی اپنی فکرت میں نہ نوری ہے نے آہ tert ہی ہے عمل سے شروعہ اعمل دعویٰ تو سب چرتے ہیں ج Reserve تو وہ بھی کرتے ہیں جنہیں ہم کافیوون ہے cants nem متحيلہ علمانہ ان کےedly اپنے میں لگا ہوں کیوں اس کو بھائی قابل صلی اللہ وقت سلامانگی پΤ م Catalunya حال ہے کسی ہے ہوں sociale پر آپ کو بھگ سر پھتے ہیں جاؤے صلی اللہ علیہ السلام سلامہ وقت محبت ہے مطابق تمہارا ہونا چاہتے ہیں حیل و خنکت نہیں ہوگی کسی بھی طرف غرط کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ایک میں انشاءاللہ کبھی توحید کی میں بات کر رہا تھا توحید تو ہے یہ بنیاد ہے تمہاری نماز روزِ حج بقات سمان تمہیں نماز کی تعلیم دینے والے بہت ملیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے یہ حقیقت بڑی کڑوی حقیقت ہے نماز کی تعلیم دینے والے بہت ملیں گے اخلافیات کا درس دینے والے خوب ملیں گے حلال اور حرام کے خیعہ اور عین اور خلوکہ الخب مکالنے والے بہت ملیں گے خوب تم کو بتائیں گے آخرت کا ذکر کرنے والے خوب ملیں گے لیکن یہ وہ کڑوی گولی ہے جو کوئی نہیں چھیڑتا ہے یہ وہ مطبع ہے جسے کوئی نہیں بتاتا ہے سرسری طور پر چلے جاتے ہیں کیا سی جناب علی توحید 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 پتہ نہیں بیجھا رہا توحید یہی جڑ ہے اس کے اوپر نماز اس کے اوپر حج اس کے اوپر ذکاة اس کو پر رو دے اسی جو پر سب کی قبولیت کا دعاو مدار ہے اور اسے کوئی نہیں بنانا تک کیوں معلوم ہے اس لیے گی اگر وہ اس کو چھوڑے چھڑیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا لوگوں کی اگلیاں اٹھیں گے تو لوگ ہماری جماعت سے ہماری جماعت سے بولو کھڑ گائیں گے ہم کو روکنی دیں گے مرگیں نہیں کھائیں گے جتمنی ہوگی جنہیں گے یہ بھی ہو گیا وہاں بڑھ گیا مردون نفاتیہ ندرون یہ بھی ہو گیا وہی اس لیے اس کو نہیں چھڑتے ہیں ہماری جما اختلاف پیدا ہوگا ہمیں دنیا کا اختلاف بھی تو اختلاف ہے دنیا کا اختلاف اور اختلاف نہیں ہرے اختلاف لوگ یوم قیامت سے ہوگا جب اللہ کہے گا تو جنت میں اور ہستے آدم کو حکم دے گا ازل کے آدم کو ہستے حکم دے گا جنہان دو میں سے ایک جنت میں جائے گا اور جنہان دو میں جائے گا میرے عزیز اس جن کے درو اس آخرت کے دنوں میں جائے گا درو جب اللہ کے سامنے تم پھڑے ہوگے وہاں جب تم اپنے ریشتر تمہارے خاصوں نے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا خود پڑھ خود پڑھ اور خود ہی اپنا حساب اختلاف کر لے اس جن اگر تمہارے دامن توہیز سے خالی ہوں گے تو یاد رکھو نمازوں روزوں حجوں تقاطوں اخلاف اور گیو کو گھٹھنے لے کے آوے اللہ خیدہ پجال نہ ہو سورہ ریت کے ذروں کے برابر اس کو اولادو ہمارے ہاں اس کی کوئی اغلب ہوئی ہے تو اس کی کوئی قدر ہم وہ دامت آپ کو دے رہے ہیں کہ پہلا انجرشن یہ پولیو کا انجرشن ہے کس کا پہلا تاکہ تمہارے ایمان میں وہ کیلے نہ لگیں جو کیلے آج بیشاری دھولی بھالی نبی کی امت کے اوپر اور جس کا خطشہ پیغمبر اسلام نے ظاہر کیا تھا وہ علماء بدسور علماء بدنے اور برے علماء نے لگایا ہوا ہے اپنے اس کی حنم کو پھر دیں میرے عزیز میرے دوست توحید کی اہمیت کو سمجھو لا الہ اللہ کا مطلب اور مفہوم سمجھو یہی دعوت انجرشن اسلام اور اس کی بدیلت اور اس کی اہمیت تو بیشوار اور شرک سے بچو شرک شرک سے بچو شرک ایک ایسا مرض ہے شرک ایک ایسا کینسر ہے جو دلوں کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو پھر سارے کے سارے آمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے اللہ وحدہ اللہ شرک میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ کے ساتھ اگر شرک کرو گے جو سخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کرتا ہے جنت اس کے اوپر حرام وما اواہ النار اور اس کا پتانہ جہنم وما لس ظالمین من ارسار اور ان ظالموں کا کوئی بھی انفار مددگار کوئی بھی یہاں تو خود بیعت کر لو دامن پکڑ لو حضرت جی دامن پھڑا رہے ہیں رسیت ہے کہ بیعت ہو رہے ہیں ہاں تھوٹ کے بھاؤ لوگ بیعت ہو رہے ہیں پاٹھوں 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 اور بیعت ہو رہے ہیں زندے کی بیعت مردے کے ہاتھ پہ ہیں یہ بھی دیکھئی آپ نے کبھی سنیے ہمارے ملکوں میں ایسے لوگ بھی اللہ انہیں مرائیت کا بھمائے ہیں اپنی کسرت پہ گھمند اور ناز اور مردے کے زندوں کی بہت مردوں کے ہاتھوں پہ کروا سیں گے کس کے ہاتھ رہے ہیں حضرت جی کے واقعے سے فلا میں حضرت مرے ہوئے کے ہاتھوں پر ان سے پوچھو کونسی توحید ہے بیٹا یہ بتاؤ ذرا یہ کونسی توحید ہے خلیفہ اول ابو بکر صدیق خلیفہ بنے لوگوں نے بیعت کی یہی بیعت کی کہ ابو بکر کے وات لیتے ہیں محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرو یہی بیعت نہیں لیکن نہیں کرتے ہیں کیوں ان کیا تب زندہ ہے نا ساتھ زندہ ہے حضرتان نے دی سارے بلکل زندے ہیں بٹا فٹ اوپر کی ساری خبریں اندر پہنچ رہی ہیں بلوم گراؤنڈ کھول لگا ہوا ہے بلکل ٹیلی گراؤنڈ پہنچتا ہے اوپر جو بھی ہو رہا ہے اندر سے معلوم ہو رہا ہے اور یہی بھی نہیں کہ وہ سن کے خاموش رہے ہیں باقائد جنابِ عالی نکل نکل کے تعلیمات بھی دیکھیں بتا کے بجا یہ بدقید ہیں یہودیوں کی نسلانیوں کے عقیدیں اس عمت کے اندر پڑتا ہے اور جسے سوہن حلوات مشرق کے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے بتایا نہیں جاتا اخیر میں جب ایک مرحلہ آتا ہے وہاں اوپر دے چاہتے ہیں میرے عزیز بچو بچو میرے عزیز انتوں کے اکثر منفل عرب اللہ نے فرمایا اگر تم اس دنیا کے اندر اکثریت کی اترار پہر بھی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں تمہیں غلط راہوں پہ بڑے فخر کرتے جی ہم تو اتنے تعداد میں ہیں زواد آدم ہیں ابہ تم زواد آدم نہیں پوری دنیا ایک طرف بجاؤ قَلْحَا عِبْرَاهِيمِ اِنَّا عِبْرَاهِيمَ اَقْعَانَا اُمَّتًا سَارِ کَائِنَاتِ عِبْرَاهِيمِ کی مخالِقِ ساری کانا بے طرف اور اللہ کا وہ جلیل القدر نبی جبلِ مستقیم بن کرنا کھیل ہاں جو انگار کے اندر کودنے کے لئے رب کی توہیم کو اپنے سینے میں سما کر کے آنکھ کے اندر کودنے کے لئے بھی تو یاد کرتا ہاں اس نے تو یہ نہیں نظر اٹھا کے دیکھتی کہ چاروں طرف نظر دوڑا رہا ہوں آدمیوں جو کسرتے ہیں اللہ کو نہیں مار رہے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ اتنی کسرت یہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ارشوالے نے آواز کی اِنَّ اِبْرَاهِيمَ کَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّوَا تَنِ تَنْهَا اِبْرَاهِيمُ اُمَّتًا تَنِ تَنْهَا اِبْرَاهِيمُ کیا تھے اُمَّتِ تَنْهَا اِبْرَاهِيمُ کیا تھے اُمَّتِ تَنْهَا بھی رہو اور حق کا دامر پکڑے رہو تم ایک گروہ ہو ایک جماعت ہو اور اکثریت اگر کمرائی کی طرف رہے تو وہ جہندم میں جانے والی ہے یہ نصحہ قرآن کا حیات ہے سمجھائیے آپ کو تو توحید کا درس توحید کا درس حاصل کرو اور شرک نہ کرو شرک شرک صرف یہی نہیں ہے کہ مداروں پہ جا کے سجدے کر لو شرک ہو گیا ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے وہ ایک جماعت میں بچاری دیلی ڈالی ہے اب وہ اس کا بھی چلاف بھل ہو رہا ہے ضریبوں کا محلوے مانگے کھا کھا کر کے اور یہ بچارے ہمارے عمام مداروں اور درگاموں پہ سجدے کر کر کے بہت زلیل ہو گئے اور ان کو کچھ مائک سر نہیں آیا ان ملدوں سے انہیں کچھ نہیں ملا تو الحمدللہ اب جب ان کے آگ کانوں میں توحید کی آواز بوچھتی ہے تو الحمدللہ وہ توبے کر کر کے اللہ کے دربار درپا رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جرمیان میں جو اپنے آگ ہو گئے جو نہیں نہیں ہم وہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے بلکہ ہم جو ہیں ہم واحد ہیں ہم بڑے توحید والے لیکن فردہ اتاگر ہو تو جو عقیدے وہاں ہیں وہی عقیدے یہاں بھی ہیں جو باتیں وہاں ہیں وہی باتیں وہاں یہاں بھی ہیں اولیاء اور خانقاہوں کے ذکرے اور ان کے تصرفات اور معصود الفطری قوتوں کا اعتقاد اگر اس جماعت کے اندر بھی ہے اس جماعت کے اندر بھی صرف فطریق وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جماعت چوراہاں پہ کھڑ کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتی ہے لیکن یہ جماعت چوراہاں پہ کھڑ کے اپنے عقیدوں کا اظہار نہیں کرتے یہ چھکے چھکے چوہوں کی نرے کاکتے ہیں کی طرح ان کی کتابیں بھری پڑی آئینے موجود ہیں چیزیں تو کتابیں دیکھو تمہیں ہر چیز پتا ہو جائے ہر چیز کا پتا ہو جائے یہ تحتیطی دور ہے یہ علمی دور ہے آنکھ بند کر کے جیو گے نہیں جی ہمارے باپ دادا وہی کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کرتے رہیں گے تمہارے باپ دادا تو انڈیا میں پاکستان میں ہل چلا دیتے ہیں یہاں کیوں آئے ہو ہاں دنیا کے لئے نہیں باپ دادا دکھائی دیتا ہے ہاں دنیا کے لئے باپ دادے نہیں دکھائی دیتے ہیں باپ دادے اے سی میں نہیں ہمارے بیٹھے ہمیں یقین ہیں ہمیں بھارے باپ داداوں کو اے سی نہیں نصیب ہوئی اللہ من رحم اللہ ہوتاکتا رہی کوئی ہو بھائی تو وہ ایک ہی بات ہوگی لیکن اکثر ہی ہے ان بیچاروں کو پنکھیں بھی نصیب نہیں ہی ہے لکڑی کے پنکھیں چلا جھلتے جھلتے اس دنیا سے خوج کر کے وہ چلے گے اللہ انہیں جنت عطا پرمائے آمین سمجھیں کون کو بیچاروں کو تو نصیب نہ ہوئی تجھے تو کیوں آئے اے سی کے اندر بیٹھنے تو کیوں پلین میں سفر کر رہا ہے بھائی تیرے باپ دادے نہیں سفر کے تو میرے ہمیں کہا کڑوا کڑوا چھو دین کے لیے تو جنابِ عالی سب کچھ کا ہے اور دنیا کے لیے نہیں باپ دادے باپ دادے باپ دادے میرے حدیثوں میرے دوستوں یہ جمالت اور جاہلیت ہے اللہ وحد رسولہ شریک نے اپنے نبی کے ذریعے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قد وجدنا علیہ آبانہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے ان سے کہو تم بھی جھوٹے تمہارے باپ دادے بھی جھوٹے وہ بھی گمراہ سے تم رہتے ہیں میرے عزیز دین باپ داداؤں کا نہیں دین اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا ہے دین کسی کے مولوی ملے کی میراس نہیں دین اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے اگر اتنا مانوگے جتا ابو بکر نے مانا عثمان نے مانا علی نے مانا صدحہ نے مانا زبیر نے مانا ابو عمر نے مانا رضی اللہ تعالی عنہم اتنا مانوگے اور اس کے عمل کروگے تو جنت میں جاؤگے کی نہیں انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے یہ یہ جو ڈھکوصلے ہمارے ملکوں میں جنت میں جانے کے ہو رہے ہیں یہ تمام تک تمہیں جنت میں نہیں لی جائیں گی بیعتیں کر لو پی دامن پکڑ لو پہ پیری کا بھروزہ نہیں جنت میں جانب میں ہاں اجی کا بھروزہ نہیں وہ کہاں جائے گا کیسا نہیں بیعت کر لو ہم تمہیں جنت میں بخش کروالیں گے اللہ عزیز اس پہنمبر اسلام نے کیا کہا تھا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ بنت محمد اس دنیا کے اندر جو ہے تجھے میں قیامت کے دن ہوں تجھے میں کسی چیز سے بھی پرواہ نہیں کرنے کا میں تیرے کسی کام نہیں جانتا تجھے جو کچھ بھی مانگنا ہے اس دنیا کے اندر مانگ لیں ہم قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں ہوں اللہ حبہ اس نبی کا یہ حال ہے اور ہمارے ہاں ہمارے ہاں اسے اُلتا ہے با کچھ بھی مذکرو دامن پکڑ لو چلے جائیں گے گوز کا دامن نہیں چھوڑیں گے گوز کا دامن نہیں چھوڑیں گے گوز کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو گوز کا دامن پکڑے ہی کم ہے شیخ عبدالقادر چلانی کہاں اور سن کہاں کہاں راجہ بھوت کہاں گنوہ دیلے کہاں بھور کہاں یہ گوز کا دامن کھانے کے لئے جہرہمی کی دے دیں گوز کا دامن ہے اور غوث پاگ نے جو بات تعلیم دی ہے اس کے لیے شیخ عبدالقادر چلانی نے کیا تعلیم آتی ہے تو میرے عزیز میرے دوست شیخ عبدالقادر جلانی نے شرک کو شرک شرک کی دعوت نہیں دی شیخ عبدالقادر جلانی نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے آواز دو ہم تمہیں تمہارے بارہ برس کی کشتی جندوں کے ساتھ نکالنے آئے گے یا ہمارے آشیخ عبدالقادر جلانی محطین یا محطین چشتی یا محطین چشتی لگا دے پارکشتی محطین چشتی لگا دے پارکشتی یہ نارے لگائے جاتے ہیں جناب آلی میرے عزیز کوئی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں واقعہ معلوم ہے سورہ نوح کا حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں اپنے رب کی مخالفت کرتے تھے رب کا حکمدہ وہاں رہو بھاگ گئے وہ کشتی میں بیٹھے سمندر میں گئے اور جناب آلی سمندر میں کشتی بھور میں پھڑی اور ڈاوہ ڈول ہونے لگی کشتی ڈاوہ ڈول ہونے لگی نبی بیٹھا ہے کون اور کشتی مجدار میں پھسی ہوئی کشتی کہاں پھرزی ہوئی مجدار میں اور نبی بیٹھا ہوا اور کشتی مجدار میں تاجب کی باتیں کنی باتیں یہاں تو ہمارے ہم انہ�� amended چسٹی نکال لیتے ہیں اور وہاں نبی بیٹھا ہوا زندہ اور کشتی بھمر میں پھتی ہمارے یہاں کہتیں ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا سہارا لگا دو زراغو سے آدم کہتے نہیں کہتے ہیں تو پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے تھے اُس زمانے میں زمانے جاہلیت سہارا لگا دو زراغو سے آدم یہاں نبی بیٹھا ہوا ہے گشتی بھمر میں حچکولے کھا رہی ہیں قریب ہے کی روب جائے حیثرا ہوا یہاں برقن مالک سے بھاگا ہوا آدمی بیٹھا ہوا ہے قرآن گازی ہوئی حضرت یونوس کے نام پران نکلا دوبارہ پران ڈالا جا گیا یونوس کے نام نکلا دوبارہ ڈالا گیا یونوس کے نام نکلا کہا اس کو سمندر میں پھیج دو کبھی کشتی بچے جی ورنہ کشتی نہیں بچے تو یہ مجرم ہے اٹھا کر کے یونوس علیہ السلام کو کشتی کے باہر پھیجا گیا لیکن اللہ حبادہ علیہ شریک نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق مچھی کو یہ حکم دیا ہوا تھا میرا محبوب بندہ آ رہا ہے علیہ شلی نے اپنے پیٹ کے اندر اس دنگ و تاریخ کوشری میں بحفاظت لے کر کے سمندر کی تہ میں چلی گئی چالیس یا پچاس دن تک حضرت یونوس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ میں پھی اور پھر پکارا اور کیا آواز دیتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں آیت سے آواز دی اور کیا آواز دی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین نہیں ہے کوئی معبود حقیقی کوئی حقیقی معبود نہیں ہے میرے بھائی حقیقی معبود حقیقی معبود اب وہاں معبود کو تکاہنے کی معبود کا کیا مطلب وہاں معبود نہیں ہے کوئی مشکل کچھا نہیں ہے کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا الا ان اے پاس پروردگار سوائے تیرے سوائے تیرے کوئی بھی اس مشکل کو دور کرنے والا اس پریشانی سے نجات دینے والا ان اف اللہ وحد اللہ شیعہ نے پرانے کی کچھ اچھی بات پرائیں وَإِذَا صَالَكَ عِبَادِ أَنی فَإِنِّي قَرِیب اُجِيبُ دَعْوَةَ 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 اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں تو ان سے سوال کریں گے تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں اور جب وہ مجھے آواز دیتے ہیں تو میں ان کی آوازوں سے خلق دے گے اللہ کو کہا خریب ہے اور ان ظالموں نے سیڑھی کی مثالیں دے گے اللہ کو بتنے کہاں کر دیا یہ اللہ تک پہنچنے کے لئے جس طرح چھت پہ جڑنے کے لئے سیڑھی کی ضرورت ہے اور جس طرح چھت تک پہنچنے کے لئے وکیل اور پولیس اور درست کے ضرورت ہے اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لئے ان کی سیڑھی کی ضرورت ہے اولیاء اکرام کی سیڑھیاں اولیاء اکرام کہاں تم کہاں اولیاء اکرام کی سیڑھیاں اللہ کے لئے سیڑھیوں کی ضرورت اللہ فرماتا ہے میں تم سے قریب ہوں اور تم کہتے ہو کیونکہ سیڑھیوں کی ضرورت اصطبیر اللہ میرے عزیز حضرت یونس علیہ السلام نے آواز دی کہ نہیں ہے کوئی مشکل کشان اور نہیں ہے کوئی حاجت عباد اے اللہ کے لئے سلام اللہ وحدہ العاشق نے آگے ایک ارشاد فرمایا اگر یونس نے یہ کلمہ نہ کہا ہوتا یہ یونس نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو اصطبہ قیامت اسی تنگ و تاریخ مچھلی کے پیٹ میں ہوتا ہم اسے نجات نہ کریں تو میرے عزیز توحید کا مطلب ہے توحید کا مطلب سمجھو اس دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی مشکل کچھا کوئی حاجت روا کوئی پریشانی و دکھوں سے نجات دینے والا کوئی مال دولت عطا کرنے والا کوئی فقیری اور غربتوں سے دوشار کرنے والا کوئی مسئیبتوں میں ڈالنے والا کوئی مسئیبتوں سے نکالنے والا کوئی بھی غیب جاننے والا کوئی بھی سینوں کی جھڑکنوں سے دوشار کرنے والا اور کوئی بھی دور و نزرین کی سننے والا اور کوئی بھی اللہ وحدہуля شریک کی سوا اللہ وحدہنا شریک کی سوا اس کائنات پیدا تصرف کرنے والا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو کسی کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے یہ صرف خاصہ ہے اللہ وحدہلا شریک کا اللہم مالک الملک تؤت الملک منتشا وتنزع الملک من منتشا وتعز منتشا وتدل منتشا اے اللہ تو جس کو چاہے تخت ادا فرمائے اور جس کو چاہے تخت ادار کے اوپر لٹھائے جس کو چاہے آفتاب بنا دے اور جس کو چاہے آفتاب سے ذرہ بنا دے جس کو چاہے عزت و رفات کی فلنگیوں کے اوپر فائز کر دے اور جس کو چاہے جلدت و رسوائیوں کے گھڑوں کے اندر تخت ادار کے لٹھائے سوہر شیئے کے اوپر لٹھائے یہ قدرت صرف کسی ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارے دلوں کا جاننے والا اس کائنات کے اندر ہے اگر کوئی اقیدہ رکھتا ہے تو وہ کون ہے مشرک ہے وہ مشرک ہے بھلے کلمہ پڑھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے کوئی بھی ہو بھلے وہ کہے کہ میں اللہ کو عالم الغیب مانتا ہوں لیکن ہم نے بزرگوں کے بارے میں اقیدہ رکھتے کہ نہیں نہیں وہ بھی جلوں کے بھیت ہو جانتے ہیں انہیں بھی اطلاع ہو جاتی ہے ایسا آدمی بھی کیا ہے مشرک ہے یہ کلمہ کو مشرک ہے یہ کون زمجرک ہے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک کرتا ہے استفراللہ یہ سب سے بڑا مشرک ہے جو کنوہ دیکھ کے کودے کنوئے میں وہ سب سے بڑا مشرک ہے ہے کی نہیں ہے تو میرے عزیز اور اگر تم توحید کو اپناوگے تو آؤ تمہیں کچھ خبری بھی سناؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ وحدہ راہ شریک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اشارت فرمایا ہے اور سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں اور سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی تعلیم ایک چھوٹے سے بچے کے لئے سنیں اللہ یاد آئی بات میں سنائے دیتا ہوں بڑی پیاری بات ہے واللہ بتا رہا ہوں اور دن سینے ذرا کھول کے بیٹھ ہو اور سو نہیں سو تو نہیں روکوئی آنکھیں کھلی ہوں مو بند ہونی چاہیے یہ نہیں کہ مو کھلا ہوں آنکھیں بند ہوں ہاں تو میرے بھائی بڑی پیاری بات آئی احفظ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں احفظ اللہ اے بچ یا بنی اے میرے بیٹے چاہے بھائی تھے لیکن بچے تھے میرے بیٹے ان نے کتاب کیا عزیز تھے اللہ کو یاد رکھ اللہ کچھے یاد لکھ احفظ اللہ صجد یا ہوں اللہ کو یاد رکھ اللہ کچھ اپنے سامنے پھائے گا اللہ جب کھو اپنے سامنے پھائے گا اور ایک بات یاد رکھ اگر ساری کائنات اگر ساری کائنات اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچائیں لیکن اللہ نے تجھے نقصان پہنچانا مقدر کیا ہے تو یہ ساری کائنات تجھے فائدہ پہنچا سکتے اور اگر ساری کائنات اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائیں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تجھے فائدہ پہنچائے تو یہ ساری کائنات مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے تجیبت جاہا ہے اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ تم اپنے سامنے پاؤکے اللہ کے حبیبات اللہ کو یاد رکھتے تھے صحابہ اکرام اللہ کو یاد رکھتے تھے واقعات دھرے پڑے ہیں بیگمبر اسلام ہجرت کے موقع پر غار سور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں غار سور کے اندر ابو بکر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی مشرقوں کے پیر نظر آ رہے ہیں وہ یہاں تک دشمن پہنچ چکا ہے ہمارے سفروں کے اوپر کھرہ ہوا ہے ہمارے سفروں کے کھرہ ہوا ہے اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف نظر کی تو اے اللہ کے رسول مجھے وہ دیکھ لیں گے اللہ کے حبیب نے کہا جنہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا اللہ کو اس لئے جنہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا اچھپے ہوئے گار میں انہیں بگار سکتا اس کا اس کا رویاں بھی بگار نہیں سکتا اللہ والے بنو اللہ کے غلام بنو اللہ کے بندے بنو اور سنو یہی نہیں جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی صرف تمہیں یاد رکھے گا اللہ کی قسم بتا رہا قرآن کھلتے دیکھو اللہ کی قسم بتا رہا ہوں اگر تم اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اس کائناس سے اٹھے مر گئے تم نے یقین چھوٹے موٹے بچوں کو بھی چھوڑا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے اندار اور یتیم بے سہارا بچوں کا بھی مددگار بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور یہی نہیں تم بڑھاپے میں بھی اللہ کو یاد کرتے کرتے اگر بندھے ہوگئے ہاتھ پاوشل ہوگئے مجبور ہوگئے اور تمہارا کوئی تمہارا کوئی سہارا نہ بنا تو اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن جائے گا انشاءاللہ اور قرآن یاد کریں حضرت خدر حضرت موسیٰ کے واقعات لوگ بیاد کرتے ہیں قرآن کی سبانی بھی سنو حضرت خدر میں پورا واقعہ نہیں ایک جھلک میں آپ کو بتا کر کے میں جو ہی بات سمیٹ رہا ہوں حضرت خدر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ بس کی سے گزرے یہ آخری مرحلہ ہے بس کشتی بھی توڑی وہ مرحلہ ختم بچے کمارا وہ بھی ختم اب آخری مرحلے سے کریے سے گزرے کریے والوں سے کہا کھانا کلا دو کریے والوں سے کہا کھانا دے دو چلیے والوں نے کھانا دیا بست والوں نے کھانا دیا بڑی پیاری بات پتری کہاں سے آ جاتی ہے زہر میں بڑی اہم بات آئی ہے ہم نے کچھ کدابیں پڑھی ہیں ان کدابوں میں یہ آتا ہے کہ ایک صاحب جنگل میں جا رہے تھے ان کو باکر بلہ کوئی سبزی ہے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی باکر بلہ کسی فرم کی سبزی ہے روٹی ہوگی ادھر کھانے کی سائیڈ میں جنہوں نے لکھا ہوئی یہ تو جنابِ آلی باکر بلہ کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ابھی خواہش پیدا ہی ہوئی ایک سوار آیا اور اس نے باکر بلہ کی سبزی پیش کر دی کون تھے یہ حضرت خزیر علیہ السلام کھانا دیا اور وہ چلا گیا رفتت ہو گیا کسی کو بھوک لگی پیاس لگی تھی جنگل میں جا رہا تھا گھوڑے سے گیرا اور زمین پر بہوش ہو گیا اتنے میں ایک شخص آیا اس نے پانی پلایا تاہا کون ہو کہنے کے میں خزیر ہوں چلے گئے اس طرح کے پچاپ ہوا گیا اس کتاب کے لرموجود جب قرآن کریم کے اس نقطے پر میں پہنچا کی حضرت خزیر بستی والوں سے کھانا مانگ رہے ہیں ہم نے کہا یا اللہ وہ تو مرنے کے بعد ہی لوگوں وہ کھانے پہنچا رہے ہیں ان کی مردی کے باغڑ بلے بیش کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے باقلہ وقلہ کی سبزیاں بیش کر رہے ہیں کھلا رہے کھلا رہے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہے زندگی میں اسے نہ ملائے اور وہ بستی والوں سے کھانا بانگ رہے ہیں ہے نہیں کہا کیونکہ بات میرے دی قرآن کے حوالے میں بات کر رہا ہے دیکھیں یہ گرفت یہ کوئی یہ سمجھ میں نقطہ توحید آتا سکتا ہے سمجھ میں نقطہ توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بھتخانہ ہو تو کیا کہیے جن کا مزاج ہی آشکانہ ہو خانقہانہ ہو سجادیاں نشانیاں ہو مدارانہ قبوریانہ ہو انہیں قرآن میں توحید بھی شرک کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا سبحان اللہ قرآن بھی قرآن سے بھی توحید نہیں ان کے لیے شرک بھی توحید نظر آئے گا قرآن میں کیوں انہوں نے چشمے اس کلر کے لگائے گا لیکن جنہوں نے یہ تحیید کیا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا ہو انہیں الحمدللہ اللہ رہنمائی فرماتا ہے آئے ہیں قرآن کی بات نہیں قرآن کہتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ خضر کھانا مانے ہیں بس کی بابے سے اور حضرت جی فرما رہے ہیں ایک آدم انہیں خواہش کی باق اللہ کی سرجی کھانے کی اور حضرت خضر سرجی لے کے آ رہے ہیں پس پہ آگیا میدان میں سچا کون جودہ کون بولو ہم تو گہیں گے اللہ تو سب سے بڑا سچا اور یہ سب سے بڑے جو سب سے بڑے جو اللہ غرض چھوڑے ہیں ایک نفتہ تھا ایک بات سی میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا نہیں ملا ایک دیوار کے سائے میں جا کے کھڑے ہوئے دیوار دنے والی تھی خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کر دیں موسیٰ کو صبر نہیں ہوا مجھا نے کہا پھر آپ نے وہی ہرگنگ کی بچی والوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ انتی دیواریں خدمتیں کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہاتھا چھوڑ رہنا بولنا نہیں پھر بول پڑے پہادہ سراغ و بہنی تو بہنی کیے اب آخری مرحلہ ہے تیر رائے میں تو تکل بھی نہیں بچتی تیر رائے میں تکل بھی نہیں بچتی اب ہمارا آخری مرحلہ ہے قلاص اب ہم آپ صدا ہوتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں جو ہم سے ہوا ہے اس کی تعبیرات بکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہوں نقشہ کی جائے اور حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ جو دیوار ہے اس دیوار کے نیچے دو یتین بچوں کے خدانے تھے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ اور صَالِحَين اور ان کے جو ان کے جو ماباد تھے ان کے یتین بچوں کے جو ماباد تھے وہ متقی تھے صالح تھے اللہ وہ یاد کرنے والے تھے اللہ نے فرمایا خضر ان کے باباد مجھے یاد کرنے والے تھے اب وہ چلے گئے ان کے خضانے اس دیوار کے نیچے دفن ہیں یہ دیوار گرے گی خضانے کھلیں گے بس دیوارے لوٹ لیں گے اے خضر میں نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے جو میری حفاظت کرے گا جو مجھے یاد کرے گا میں اس یاد کروں گا اس کی آل اولاد تک یاد کروں گا اللہ نے کہا اپنے نبی کے ہاتھوں اس دیوار کو کھڑی کیا اور ان یتین بچوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی کی نہیں فرمائی ان کے دونوں ماباد صالح کے کہنے کا مطلب یہ ہے احفظ اللہ تجھتی جاہت اللہ کو یاد رکھو اپنے سامنے اپنا مددگار پاؤ گے تم اللہ کو بھولو گے تو شیطانی تمہیں دردر کی سرابوں میں اور بھول بھٹینوں میں تمہیں لے جائے گا حرص کہنے کا مطلب یہ ہے یہ پیاری سی بات کی اور یہ پیارا سا نکتہ تھا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اور یہی پھر میں کہہ رہا ہوں اس سمجھ میں یہ نکتہ توحید آتا سکتا ہے ترے دماغ میں بھتخانہ ہو تو کیا تھا اس دماغ سے ان بھتوں کو نکالو کیونکہ توحید یہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ فہلی اللہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالوہو وزموہو وحساب ہوا لاللہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے جنت میں جنت میں اللہ کے نبی نے فرما جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وکفر بما یعبد من دون اللہ وکفر اور انکار کرے اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے وہ جنت میں جائے گا یہ نہیں کی با مسلمان اللہ اللہ با مرحمن رام رام سام کو پی شام کو پی صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ جنت نہ گئی ایسا نہیں ہے اسلام اسلام یا تو کفر ہے اسلام سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلاحاتوں فرماتے ہیں انکار کرے انکار کرے اللہ کے سوا کوئی مشکل کو سا نہیں انکار کرے یہ فنا یہ فنا اللہ کے سوا کوئی غیر جاننے والا نہیں چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ پی ہو چاہے انکار کرے تمام لوگوں کا انکار کرے اور تعلیم صرف اللہ کو صدقہ شریف کے لئے ثابت کرے وہ جنت میں جائے گا اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن اس نے انکار نہیں کیا وہ جنت میں جا سکتا غیر اللہ کا جنت تک انکار نہیں ہوگا معبودانے اللہ کے سوا جمام اتھا چیز جو ہیں اللہ کے سوا اگر اس دور میں مانے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا انکار کرنا تک تو میرے عزیز آئیے بشارتے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی یہ قائد پڑھ کے میں خوش خبر اسماؤں اللہ کے نبی پر یایت کریم اتری اللہ تعالی نے سمع کہہ میرے نہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یعنی ظلم کے کچڑوں میں اپنے ایمان کو ملوث نہیں کیا انہی کے لئے امن و شانتی ہے اور وہی لوگ سیدھی رہا پہ صحابہ قرآن نے جب یہ آئے سوٹ بڑی شاک دھوڑے دھوڑے نبی کے بارگاہ میں پہنچے اور کہنے کے اللہ کے نبی ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہم میں تو ہمیں ایک دودھرے کو تماجے مار دیتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا کبھی کسی کو بڑھ جاتی ہو جاتی ظلم ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ادا پر مسکرائے اور آپ نے خورمایا میرے صحابہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جس ظلم کو تم نے سمجھا ہوا ہے یہ ظلم وہ ہے جو ظلم اللہ نے لقمان کی زبان سے جاری کیا یابنی لا تشریق باللہ ان الشرق لظلم عظیم یہ وہ ظلم ہے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرق نہ کر اللہ کے ساتھ شرق نہ کر اس لیے کہ شرق یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ نے یہاں پر وہ ظلم مراد لیا ہے ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ نہیں کلمہ بھی پڑھو اور درگاہوں کے چکھتے جا کے سجدے بھی کرو نیاز بھی کرو یہ بھی کرو وہ بھی کرو اور بزروں کے بارے میں یقیدہ رکھو کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں وہ بھی تصور کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے چلتے ہیں چلتے ہیں انشاءد و فالم دیتے ہیں یہ یقیدہ نہ رکھو یہ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں نہ آمن ملے گا نہ تم سی بھی راکھے نیاز بھی بتا رہا ہوں چیزے اللہ نے فرمایا آمن ان کے لئے ہے جو اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کرتے اور انہی کے لئے ہدایت ہے آج دیکھو ہمارے یہاں کثیر تعداد والے ہی بے آمنی میں ہیں کیوں؟ کیونکہ وہی لوگ سرزیل آدھا پچھ نہیں کہیں اللہ جیسے ہم بتا رہا ہوں جو اپنی کثرت پر ہمارے ملکوں میں ناز اور خمند کرتے ہیں وہی بے آمن ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہی سب سے زیادہ شرک کے اندر ملوث ہیں جو اپنی کثرت پر ہمارے وہی سب سے زیادہ مشرق ہیں وہی کے اندر شرک کی جیسے ایسی بیمانیاں موجود ہیں کہ اللہ موالحفید اللہ موالحفید اللہ کی سمیں تو نہ وہ عمل میں ہیں اور اللہ نے دوسری ایشان بتائی کہ جو شرک نہ کرے وہی ہدایتی آفتہ ہے تو نہ ہی وہ ہدایتی آفتہ پہ ہے منشانی ہوگئی سیدھی بات لیکن جو اپنے ساتھ شرک کو نہیں ملوث کرتا وہی امن میں ہے اور وہی سیدھی راہ پہ ہے اور اللہ کا فضل ہے جب سے اور بات حق ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کبھی کچھ نہ سوچنا کہ یہ جو ہے دنیا کی تو تم تعریفیں کرتے ہو ایک مملکت سعودی عربیہ میں جانے کیوں؟ لوگوں کی آنکھوں کا شہتیر بنا ہوا ہے ایک دن کے کی حیثیت بیشارے کی چھوٹا سملت لیکن اللہ وحد حضورہ شریف نے دو ہی دو سنتی جو شمہ یہاں روشکتی ہے جس کی بدولت آج تم ہاتھوں میں سونے اور چاندی بھی لے کے چلے جاؤ رات کی تاریخ کیا ہو یا دن کے اجالے تمہیں کوئی مائی کا لال سونے والا بھی نہیں ہے بوریا بھر کے ٹکسیوں میں بھر کے سفر کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بہو بیدیوں کو لے کے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کے کھانا کھاؤ رات کی تاریخ کیا ہو دن کے اجالے تمہیں کوئی اٹھ کرنے والا نہیں ہے عمل بھی ہے اور الحمدللہ ہدایت یا آفتا بھی ہیں چونکہ منحج قرآن و سنت کے دیوا اور کوئی شمسیت یا پھیر پرسیت سجادہ پرسیت الحمدللہ اس بنیاد پر یہ حکومت قائم کی گئی ہے اور یہ بنیاد پر قائم و دائم ہے اور یہ بھی یاد رکھو جب تک اس ملک کے اندر سعودیہ کے اندر توحید و سنت کا غلغلہ ہوگا تب تک یہ ملک سائم و دائم رہے گا اور جس دن توحید و سنت کے اوپر آ چاہے گی اور توحید و سنت کی دعوت ختم ہوگی اس دن اس کے زبال کا جن ہوگا اللہ وہ دن کبھی نہ لائے خاصی تو بیٹ بیٹ کس کے دعائیں بھی کھنیں یہاں کی خیرات بھی کھاتے گی نعمتیں بھی کھاتے گی پھر بھی گالیاں دیں گی اللہ انہیں ادائیت سب تمائے ہم یہی کبھی ہم یہی کہیں گے تم غلام ابن الغلام ابن الغلام مردے کتے پٹ رہے ہو مشرکوں کے ہاتھ ہوں پھر بھی تمہیں اس دعمت کی خدر کا حساب ہوں گھتا جہاں امن اور شانتی کے ساتھ اور تم عزت و آبوں کے ساتھ جہاں پر زندگی گزار رہے ہو سوچوں کے مرد زندگی کے اندر کے شند اللہ مخادمی امن و سکون کے محصر آجائیں تو اللہ کا شکر دیکھتا ہوں میرے عزیز تو امن ہوگا اور سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مماتا ولا یشرک بھی اللہ شیئن دخل الجن جو شخص مرا اور اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے طاق کسی کو شرک نہیں شریک نہیں کیا جنت کے اندر باخل ہونے والا ہے و مماتا یشرک بھی اللہ شیئن اور جو مرے گا اللہ کے طاق اس نے شرک کیا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ کے نمی فرماتے ہیں دخل النار وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا سمجھ رہے ہیں تو جنت میں داخل ہونے کے لیے شرک نہ کرو اللہ کی تورید کے اوپر یہ بنیادی چیز ہے اور ایک چیز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ خوشخبری میں سنا کے اپنی بات ختم کرو وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم ابن آدم اے آدم کے بیٹو اگر تم میرے پاس اس حالت میں آ رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے اور تم میرے پاس اس حالت میں آ رہے ہو کہ تمہارے سروں پر گناہوں کا گھیر ہے گتھر ہے زمین اور آسمان بھر کے گناہ زمین اور آسمان بھر کی غلطیاں اور خطائیں لے کر کے میرے پاس آ رہے ہو لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو اے اے آدم کے بیٹو کان کھول کے سن لو میں تم سے قیامت کے دن زمین اور آتمان بھر کی بخشوں کے ساتھ ملاقات کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے اور شرکت کتنا عظیم گناہ آتے اس لئے میرے عزیزوں میرے دوستوں بلا کسی تعصب کے بلا کسی جاہدیت کے بلا کسی پیر پرستی حضرت پرستی شخصیت پرستی کے شرک کے تمام ایوانوں کو اپنے دنوں سے نکالو اتخابوں اتخابوں کو نکال کر پھینکو شرک سے توبہ کرو توحید کی تعلیم لو توحید کا درس سیکھو انشاءاللہ تبارک اللہ اسی توحید کی بدولت ہماری صفوں کے اندر بھی اتحاد پیدا ہوگا اسی توحید کی بدولت ہمیں اللہ تبارک اللہ ملک اور حکومت بھی عطا فرمائے گا اور اسی توحید کی بدولت انشاءاللہ تبارک اللہ آمن اور شانتی بھی پیدا ہوگی اور اسی توحید کی بدولت دنیا اور آخرت کے اندر نجات بھی ملے گی اسی توحید کے بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دین کو غالب بھی کرے گا اسی توحید کی بدولت ہم خوشحال رہیں گے ہماری روزیوں کے اندر بھی اس ساتھ پیدا ہوگی وآخر دعوانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا نَبِيَنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِينَ وَصَلَا مُعَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُ حالات میں تو آپ بلا کسی تک تکلق سے اپنے سوالات قیش کیجئے انشاءاللہ جبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشری میں جواب دیے جائیں گے اور بجائے لوگوں کے آنے کے میں قوانتے درخواست کروں گا کہ وہ خود وہ سوالات لے لیں تو دستر ٹائم کا کوئی پرابلم تھا نہیں تو ان کو چھانڈیں یہ تو ماشاءاللہ پوری چھٹھے وعی سوالات کی چلیں ماشاءاللہ جناب دیکھیں موضوع سے تعلق جو سوالات ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں خواہ خواہ جردر کے سوالات جو ہے دیے جائیں گی جوابات انشاءاللہ آپ یہ نہ سوچیں کی بچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اور جو بھی شکوک و شکاک ہیں آپ انہیں پیش کریں دیکھیں انشاءاللہ جو معلومات ہوگی وہ بتائیں گے جو نہیں معلومات ہوگی اللہ بہتر اس کو جانتا ہے یہاں مشایق ہیں مملکت کے انشاءاللہ وہ جواب دیں گے جتنا میرے پر علم ہے اتنا میں بتاؤں گا جو نہیں علم ہے ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں گا چناب آپ کی اکثر قیسلیں سنتے ہیں اس میں زیادہ تر علماء حق پر سمسیدیں ہوتی ہیں آخر کیوں اس کا سبب کیا الحمدللہ چلو کیسے سنتے ہیں کچھ نہ ملا تو یہی کم از دن یہ چیز ملی کہ ہم تنخیدے کرتے ہیں میرے بھائی ایک بات میں بتاؤں اس کا جواب یوں سمجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم فرمایا ہے المسلم اقل مسلم مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد سی طرح ایک جسم کی طرح جس طرح اگر کسی اگلی میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو وہ درد محسوس ہوتا ہے اسی طرح مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھائی کو تکلیف ہو تو پورے مسلمان بھائی اس درد کو محسوس ہو چلیں ہم ایک امت ہیں ہم ایک امت ہیں اور ہم ایک بھائی کی طرح اور ایک جسم کی طرح ہم ایک جسم کی طرح آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے یعنی یہ انگلی ہے اس انگلی کے اندر ناسور ہو جائے یا اس کے اندر کھیڑے پڑ جائے مواد بھر جائے تو آپ اس کا علاج کروائیں گے کیوں ہی کروائیں گے ایک انگلی ہے کروائیں گے داکٹر کے پاس جائیں گے کروائیں گے لیکن جب اس کا علاج آپ کروائیں گے تو آپ کے جسم کو تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی آپ کے روح کو تکلیف ہوگی آپ کو بخار آئے گا آپ کے آنکھیں اٹھیں گی آپ کے دبان کو تکلیف ہوگی آپ کے گلے کو تکلیف ہوگی آپ کے پہروں کو تکلیف ہوگی یعنی پورا جسم اس درد کو محسوس کرے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو کٹوائیں گے کٹوائیں گے ایک نہیں کٹوائیں گے میں ناثورے اس کو کار دو تاکہ ہم سکون مکتا ہو جائیں آرام ملے لیکن اگر کوئی شخص کہنائی اس کو مت کٹواؤ اس کو کٹواؤ گے تو تمہاری زبان بھی درد کریں گی تمہیں اچھے چھے کھانے نہیں ملیں گے تمہاری آنکھوں کو بھی تکلیف ہوگی تمہارے جسم بدن کے رنگتے رنگتے میں زرد پیدا ہوگا ہے یہ بتاؤ وہ صحیح آدمی ہے جو آپ کی مشرہ دے رہے بولو میرے عزیز میرے دوست کی ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھنے کیلئے سمجھو ہم مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اور اس جسم کی طرح میں اگر کسی شخص کے اندر کوئی بیماری کینسر شرک جیسا مواد اگر موجود ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو قرید کر کے اس کو کاکھ کے باہر کر کے اس کا علاج کریں پہلے علاج کریں گے نئی سے ہوں گا کار نہیں ہے نا سمجھائیں آپ کو میں علماء حق علماء حق کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بھی سمجھو میں کسی علماء حق کے اوپر تنقید نہیں کرتا اپنے موں مٹھو بننا الگ چیز ہے اپنے آپ کو جنتی کہلینا یہ الگ چیز ہے اپنے آپ کو علماء حق کہلینا بڑی الگ چیز ہے ہر ایک اپنے آپ کو حق کہتا ہے تبلژیانی بھی حق کہہ رہا مرزا بھی حق کہا بھائی بھی حق کہا اسماعیلی بھی حق کہا خوزہ بھی کہا پرانے بھی کرنا تبطیقی بھی کرنا سارے ہیں ساری جماعتیں ہیں پرکے ہیں ہم نام لے رہے ہیں برا نہیں لگنے چاہے ہم نے تبلیغینیوں کے سب احمدی قادمیوں کا بھی سب کا بھی نام لیا سب اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں علماء حق کی میں کبھی تردیب نہیں کرتا علماء حق ان کے بارے میں زبان کھولنا حرام میں سمجھتا لیکن وہ علماء جن کے عقیدوں کے اندر اس اگلی جیسے مماد جیسے بیماری پڑھ چکی ہو اس کی نشاندہی بھی نہ آپ کو کرو آپ کو نہ بتلاو کی بھئی یہ اس حالین کے اندر یہ بری عقائد موجود ہے یا فلانے کے اندر یہ زخم ہے اس لیے دیکھنا اس کے قریب نہیں جانا اگر تمہیں بھی وہ زخم لگ جائیں گے نہ بتاؤں تمہیں یا ان لوگوں کو نہ بتاؤں جو اس کے گھر والے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے بیٹے کے اندر تمہارے بھائی کے اندر جس کے پیچھے پیچھے تم چلتے تمہارے باپ کے اندر یہ برائی ہے اس لیے برائی سے تم پچھنا کم از کم وہ تو دوبا ہوا ہے تم نہیں دوبنا اس کے ساتھ نہ بتاؤں گے بولو اس لیے اس کو تنقید نہ سمجھو یہ ایک داکٹر کا آپریشن سنگی ہو داکٹر بھی کئی طرح کے بھائی ہوتے نہیں بھتے کی نہیں ہوتے کوئی ماجونے گاؤ زبان کھلا کے کسی کو دیتا ہے حکیم صاحب لوگ ہے نہ لیکن اس میں سمجھنے میں بہتا دیر لگتا ہے بندہ مر جاتا کبریستان بھی چلا جاتا ہے لیکن اس کی بیماری دھوک نہیں ہوتی حکیموں کی ایسی بھی تمائیں جیسے وکیل کیس لڑتے لڑتے جس کے نام کیس ہے وہ مر جاتا ہے جب جب سب جا کر کے اس بھائی مرنے کے بعد سال دو سال کے بعد وہ کامیاب ہوتا بھی جاتا ہے تو ایتے ہی کچھ حکیم بھی ہوتے ہیں جو مرتے 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 آپ کبر میں چلے جاؤ گے آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی ان کی دکان چلتی رہے گی داکٹر کئی طرح ہوتے کوئی ٹیبلٹ دے کر کے آپ کو سکون دیلا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ لیکن ان داکٹروں میں ایک داکٹر وہ بھی ہوتا ہے جو آپریشن کرتا ہے جو خات ہوتا اس کے لئے مجھے وہی سمجھوں چلاوگے چیخ ہوگے میں بتاؤں گا نا اس عضو کے اندر زخم ہے اور اس کے اندر کلے پرچکے ہیں یہ بیماری ہے اس کو کچھ کے پھیکو میں بتاؤں گا اس کو اس کو سنقیض نہ سمجھو اس کو تیز چاپیوں سے چھریوں سے کانٹوں سے کھیچوں گا کانٹوں گا اس کو سب کچھ کر کے میں اس کو علاج کرنا چاہتا اس لئے وہ دشمن نہیں ہوں میں وہ دشمن نہیں ہوں یاد رکھو تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہیں دھبکیاں دے رہا ہے نای بیٹا سو جا تیرے اندر جو زخم ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اس کو چھڑے گا تو پورا درد ہوگا بڑا رہا ہے وہ وہ زخم ہے جو آج گلیاں پکڑے ہیں تو کل ہاتھ پکڑے گا پرسوں سینہ پکڑے گا دو ترسوں تمہارے پیر پمیر کے تمہیں موت کے خواد اتار دے گا ایسے لوگ تمہارے بہی خواہ نہیں ایسے لوگ جو ہے تمہارے دشمن ہیں سمجھ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے یہ اچانک ایک مثال آئی تھی جس کو آپ کے سمکھانے کے لئے میں نے دی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں علماء حق کی تنقید کو حرام سمجھتا ہوں اور جب وہ حق ہوگا تو تنقید کیوں ہوگی بولو اگر وہ حق پہ ہے تو تنقید کیوں مجھے کتے نے کہتا ہے مجھے کتے نے کہتا ہے کہ میں کہوں بھئی آپ پاگل ہو نہیں کوئی پاگل پنی کی حرکت کرے گا تو میں کہوں گا یہ پاگل ہو کوئی شرک کرے گا تو میں کہوں گا یہ شرک شاہے وہ کسی بھی جماعت پاٹی کا ہو ہم مسلمان کو ایک امت سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں امت بنایا ہے ہمیں ایک امت ہے ہم جماعت نہیں سرقے نہیں گروہ نہیں بولی نہیں اور اگر اس امت کے اندر کہیں فتنا پیدا ہوگا ہمارے جیسے ہزاروں دعفر پیدا ہوتے رہ کے اور فتنے کے سر کو کٹیں گے اس نفاق کو زہر کریں گے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح کی کی راہوں پر کام کریں سمجھا رہی ہے آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اس کو تنقید نہ سمجھو میرے بھائی میرے عزیز میرے دوز جو آپ مرحم لگانے والا دشمن نہیں ہوتا اس کا سبب کیا ہے میں نے بتایا اس کا سبب یہی ہے اس کا سبب یہی ہے تاکہ ہمارے وہ قائد بھولے بھالے جو ایسے مریضوں کے چکروں میں آکے پھنکے اور ایڈز کے شکار ہو جاتے ہیں ان سے بچنگوئیے کہ شرک تو ایڈز سے بھی بہتر ہے شرک تو ایڈز یہ تو جذن کو لگتا ہے وہ تو روح کو لگتا ہے وہ شرک روح کو لگا تو تمہاری نماز روزے حج پتا سب تربات تم لاکھ تم لاکھ نماز روزے پتارتے رہو اگر شرک داخل ہے تو کوئی بچت چلاتے رہے ہیں لوگ یہ ہو گیا اس کا جواب جناب آپ پہلے برنوی سے جیسا کی بات کیسٹوں میں ہم نے سنا ہے تو پھر آپ کیسے بدلیں اور ایڈز کیسے ہوئے جو بندی کیوں نہیں ہوئے ماشاءاللہ اگر اس سوال کا جواب میں تل دوں تو کیا مناسب رہے گا ہاں دیکھیں میں برنوی تھا جس میں کوئی شکل ہو میں نے برنوی اس کو پڑھا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہے اور میں نے دیوبندیت کو بھی پڑھا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ اب اکر کوئی نامی جاگے ننحال کا ذکر کرے تو بڑا بدمزہ سا لگے گا ہے نہیں میرے سامنے اگر کوئی دیکھیں میں کسی کی جلشکری نہیں کرنا چاہتا نہ ہی میں کسی کو برا کہتا ہوں بلکہ بس یہ ہے کہ حق باتیں ہی جو واللہ بتا رہا ہوں کھول کے بتانا پڑتی ہیں تو ہمارے بعد بھائی بگڑتے ہیں کہ اب وہی جیسے بھی سوال آئے کہ تنقید کرتے ہیں میں تنقید نہیں کرتا تم اپنے آپ بہت سارے دیوبندی ہیں اور بہت سارے بریلوی ہیں مجھے نہیں پتا تھا توحید کیا ہے شرکی ہے اللہ کی ختم بتا رہا ہوں ہمارے مولویوں نے بتایا تھا یہی دین ہے قبروں مداروں فاتحہ نیاز اور جناب عالی بس اور نماز غیرہ بجیر کرتے رہو ایسے ہی دامن پکڑ پکڑ کر جنت میں چلے جاؤں ہمیں واللہ بتا رہا ہوں اتنا دور اور کہا گیا تھا وہاہبیوں کی کتابیں پڑھنا حرام ان کی مجلسوں میں بیٹھنا حرام شاہدی بیا آرام ان کی باتیں سنو ان سے سلام نہ کرو ان سے سلام کرو تو ساتھ تبا صابر سے آب دیا اللہ کی ختم بتا ہمارے زمانے میں ایک بہابی آیا بچارہ اس نے زور سے آمین کہتی حضرت نے کہا وہ مغرب کی نماز تھی کوئی بازار کا زندہ وہ گزر رہا تھا وہ جازان کنی اس کی قسمت وہ آیا اور اس نے زور سے آمین کہتی حضرت نے کہا ایک کون سا خنزیر آیا یہ تو ہے اس مسجد کو جھلاؤ اس کو مسجد ہم نے دھولی ہے ہم نے دھولی ہے جناب ہم نے دھولی ہے اسی لئے میں کہتا وہ نامی کیا کہ ننگھال کا تکر بھی ہونا چاہیے سمجھ رہا ہے میری دیکھنی بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور دیوبندیت جو اپنے آپ اور بہت سارے ایسے دیوبندی ہیں بکارے جنہیں نہیں پتا ہے یہ علماء دیوبندی دیوبندی دیوبند ایک ملک ایک شہر ہے دیوبند ایک شہر ہے وہ شہر کی طرف نسبت کر کر کے لوگ اپنے آپ کو دیوبندی اب چونکہ اس میں کچھ علماء نکلے تو بڑے مشہور ہوئے تو اب جناب آلی اس شہرت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو دیوبندی دیوبندی کہنا شروع کر دیا اپنے آگے بھی دیوبندی لکھنا شروع کیا تو جو ان کے بعد مرید آئے ان کے حضرت کے ہاتھوں پر بیعت سکے ہوئے وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی لکھنے لگے ان بیچاروں کو اور انہی بیچاروں کو نہیں میں تو کہتا ہوں دارلوم دیوبند کا اگر کوئی فارغ ہے یہاں پر اسے میں کہتا ہوں میرے بھائی میرے بھائی تم نے وہ کتابیں نہیں پڑھنی ہیں جو کتابیں جن کتابوں کے اندر وہ وہ بدخیدگیاں موجود ہیں اللہ کی قسم بدارہ رہا ہو کی پریلیت بھی شرم کھا دی پریلیت بھی شرم کھا دی فرق صرف میں نے یہ ہے بات آئی ہے سوال ہوا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں سوال ہوا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں مجھے حق ہے اور جو ہے نہ دوں گا تو میں ہو سکتا ہے مجرم کہنا ہوں کہ بریلیت بھی وہی اقیلہ رکھتی ہے جو بندیت کے اندر موجود ہے شرک یہ ہے کہ بریلیت بھی ذرا نمائش نمائش کر کے درگاہ اور دات پوچھتے ہیں اور وہ ذرا کھل کے بلن کھلا چوکوں پر چوراہوں پر ان کے مولوی بیان کرتے ہیں ہمارا یہ اقیلہ ہے ہم بزرگوں کو بائدہ مانتے ہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں کہ وہ ہمیں آ کر کے ہماری مدد کرتے ہیں ہم بزرگوں کی نیاز سب مانتے ہیں وہ لیکن یہی سب دیوبندی علماء دیوبندی علماء دیوبندی جو بزرد چکے جن کی کتابیں میں نے پہی ہیں ان کتابوں کے اندر وہ باتیں موجود ہیں میں عام لوگوں کی دیوبندیوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ ان بیجاروں کو پتر ہوں اگر ان سے وہ اقیلے بیان کرو کہیں گے ہم تو جانتے نہیں ہم تو بری ہو الحمدللہ تم بری ہو تو کفرہ بیمائیوبت بھی کرو لا الہ الا اللہ و کفرہ بیمائیوبت انکار کرو ان کو علماء کا اور بائیکار کرو ان کا کہ ہم نہیں ان کو مانتے ہم ان کے حقیدوں پر لیں گے ہم قرآن سنت کے حقیدوں پر لیں یہ نہیں کیمی تھا جنہوں نے تمہیں برباد کیا بداخیتیاں سکھاتے ہیں ان کی صحبتوں سے بھی تم کیا رہو دور ہو بری لوگوں کو صحبت نہ پیٹھو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی ایسی بداخیتیاں لکھی کہ اگر حمد علیہ خان صاحب نے لکھا اور ان کی کتاب میں رہا موجود ہے اگر حمد علیہ خان صاحب نے اپنی کتاب الملفوز کے اندر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر کے اندر زندہ ہیں اور ان کی ازواج متحرات سے نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ ان کی ازواج متحرات نبی کی نبی زندہ ہیں اور نبی اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ ہیں اور اس لئے ان سے نکاح کرنا حرام ہے کہ وہ ازواج متحرات رات کو نبی کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے ہم دستری فرماتے ہیں اگر احمد علیہ خان نے نبی کے بارے میں یقیدہ رکھا ہے تو مجھے معاف کرنا اور مجھے اجازت دی جائے علماء جیوبند میں بھی نبی تو نہیں بلکہ اپنے دور کے کسی ولی کے بارے میں یہاں تک عقیدہ رکھا ہے اس نے تو وہیں تک کی اس نے تو کمک کم اتنا نہیں رکھا کہ حضور قبر سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ سوتے ہیں لیکن علماء جیوبند نے تو یہاں تک عقیدہ رکھا کہ حضور باقاعدے قبر پھار کے ہاتھ نکال کر کے مصابع کرتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ یہ تو حضور خود علماء جیوبند میں بڑے عالم وہ تو باقاعدے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں دور علم جیوبند کے اندر جو لڑانیاں ہوتی ہیں اس کا بھی ان کو علم ہوتا ہے اور جناب علماء جیوبندوں کے بھید کو جان کے باقاعدے قبر سے اٹھ کے اور آ کر کے انہیں تعلیم بھی دیتے ہیں اور پھر قبر میں چلے بھی جاتے ہیں تو آپ بتائیں میں اگر یہ بات بیان کرتا ہوں تو میں مجرم ہوں بولو میں چیچڑ اس کو چھالنا ہوں اور چیچڑ اس کو چھالنا کہتے ہیں کہ وہ تمہارے اندر نہ ہو اور میں اس کو بیان کروں جھوٹی تحمتیں لگاؤں جیسے میرے پر لوگ جھوٹی تحمتیں لگا دیتے ہیں چیچڑ اس خالنا وہ ہے اور اگر کتاب تو میرا بیگ ہی ہوگا آپ کھا کے دیکھو اور اس کتاب کے اندر موجود ہیں وہ آگیا اور میں تو اس موضوع کی قیسطے بھی ہماری موجود ہیں عمداللہ اس کے اندر دیکھیں تو بھائی اسی وجہ سے میں جو بندی نہیں ہوا میں نے کہا کہ یہ چور چور موسیعوت بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں دونوں حنفی دونوں مقلد ایک بریلی کا ماننے والا ایک جو بندی کا دونوں شہر بربادی ہیں بدنامی ہیں اس لیے چھوڑو قرآن سنت کو مانیں اب جب قرآن سنت کو ماننا آپ شاہے سمہ اہل حدیث کو شاہے برد مدحب کو شاہے غیر مقلد کو شاہے وہابی لحادی کو کچھ بھی کو تم کہتے رہو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کا قرآن اور مصطفی جانِ رحمت کا فرمان یہی ہماری نجات کے لیے تافی نہیں جاتا یہی ہماری دعوت یہی ہماری کالیم ہم کسی بستی کی طرف کسی شہر کی طرف کسی شخصیت کی طرف کسی آدمی کی طرف ہم نہیں بلاتے ہم یہ کہتے ہیں تم ایک نہیں کسیوں علماء کو سامنے پیش کرو اگر وہ غلط بول رہے ہیں تو ان کی غلطی جھوٹے کی نوک پر مصطفی جانِ رحمت کی بات سراکھوں کے اگر نبی کے خلاف کوئی بول رہا ہے ابن عباد ہو شیخ محمد صالح و قیمین ہو بڑے بڑے علماء کبار یہاں بے جو ہیں اگر وہ کوئی غلط بات بولتے ہیں جو نبی کے خلاف ہے سنت کے نبی کی حدیثوں کے خلاف ہے تو ہم ان کی باتوں کو ہر جس نہیں لیتے ہیں ہم نبی کی بات نہیں لیتے ہیں یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے یہی اسی مبلغت کے اندر الحمدللہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ ہم وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں الحمدللہ ہم قرآن و سنت کو اپنا تکور اور اپنا منحج سمجھ رہے ہیں اس لیے اب وہ آپ کچھ بھی اس کو نام دیں جناب ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر بریلوی جب بدلتے ہیں تو وہ اہل حدیث ہوتے ہیں اور دیوبندی کب ہی ہوتے ہیں یہ تیسرے دیوبندی بھی جب بدلتے ہیں تو اہل حدیث ہی ہوتے ہیں تو کیا کوئی اہل حدیث بھی دیوبندی ہوتا ہے اسلامی قرؐ سنٹر نوشن کلازا علی مارکیٹ سیابان ستید ٹیچر ٹو رولپنڈی فون نمبر 051 4830386 فحیم نسا تلپی 0301 561 55881